اسلام علیکم ویورز میں ہوں تاہرہ نیاز آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کوکنگ چینل فلیم اینڈ فلیئر ویڈ شیف تاہرہ کوکنگ میرا شوق ہے اور میرا پروفیشن بھی آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے مزیدار سی ریسی بھی زبدستی جو کہ چکن پیٹیڈز ہیں آپ سوچ رہے ہوں کہ پیٹیز جو ہے وہ ہم کس طرح بنائیں گے کیا ہم اس کے لیے کوئی ڈو بنائیں گے نہیں بہت آسان طریقے سے ہم بریڈ کے ساتھ بنائیں گے آئیے سٹارٹ لیتے ہیں اس کے لیے جو ہمیں انگریڈنٹ درکار ہیں وہ کچھ یوں ہیں اس کے لیے چاہیے چکن جو کہ میں نے بوائل کر کے شریڈڈ کر لیا ہے ایک لارج انین چاہیے بلیک پیپر کرشٹ میں چاہیے ایک لیے سالٹ اگارڈنگ ٹوئر ٹیسٹ میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے ایک لیے سویا ساوس لیا ہے ون ٹیبل سپون ہی میں نے جنجر گالک پیسٹ دیا ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے زیرا پوڈر جو کہ ہاف ٹی سپون ہے ٹو ٹیبل سپون کے جتنا میں نے لیا ہے گرین چلی پیسٹ اور ساتھ میں وینیگر جو کہ ون ٹیبل سپون ہے کان فلور اور ملک کان فلور ٹو ٹیبل ہے اور ملک جو ہے نا وہ ون کپ ہے آئیے سب سے پہلے ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں اس میں تھری ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے انین فلیم کو ہم رکھیں گے میڈیم لو دیکھیں یہ اب ہمارے انین لائٹ پنکش ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن چکن ہمارا بوائل تھا شریڈڈ تھا اس کو زیادہ کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ساتھ ہی ہم اپنے انگریڈنٹ ایڈ کریں گے اس میں بلیک پیپر سالٹ اس میں گیا سویا سوس گیا چلی پیسٹ گیا گرین چلی پیسٹ گیا اس میں اب ہم تھوڑا سا سائٹ پہ کر کے اس میں جنجر گارلک جو ہے اس کو تھوڑا سا سوتھے کر لیں گے اور ساتھ میں جو ہمارے انگریڈنٹ ہیں سپائسیز ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ادھر سے ہمارا جنجر گارلک جو ہے نا وہ سوتھے ہو رہا ہے ساتھی اس میں ہم وینیگر ایڈ کر دیں گے اب اس پچھے سے میکس کر لیں گے اگر آپ کے بچے ریڈ چلی کا ٹیسٹ پسند کرتے ہیں تو آپ ریڈ چلی اس میں کرش فارم میں ڈال سکتے ہیں چلے گی اب ہم اس میں ڈالیں گے ملک ملک ایڈ کریں گے کان فلور ڈال کے چلے گی اچھے سے ہمارا اس میں ڈیزول ہو گیا ہے اب ہم تھوڑا سا اس کو ڈھکن لگا کے پکنے کے لیے تھوڑ اسی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ آلموسٹ ڈن ہے تھوڑا سا بس اس کو ریڈیوز کریں گے اس کے والیم کو تاکہ آپ کے جو چکن پیٹیز ہیں جو بریڈ چکن پیٹیز ہیں آپ کی وہ صحیح طریقے سے گریپنگ آ جائے اس میں اور ایک اچھا سا جو ہے وہ ٹیکسٹر ہمیں اس وقت اس کا سیٹ کرنا ہے جو اس میں تھوڑا سا ٹھک وہ رہ گیا ہے لیکوڈ سے رہ گیا ہے تو اس کو ہم ریڈیوز کر رہے ہیں دیکھیں یہ اب ہمیں اس طرح سے اس کا ٹیکسٹر چاہیے تھا یہ اب ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں اور ہم اس کو فلیم کو کریں گے ہم بند اور اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم اپنے بریڈ میں فلنگ کریں گے اور پھر آگے کا پروسس میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے تھنڈے ہونے کے بعد یہ آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے فلیم آن کر دی ہے اب ہم آتے ہیں اپنی بریڈ کی طرف فلنگ ہماری تھنڈی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم بریڈ کی کرتے ہیں کٹنگ مولڈ سے جس طرح کے آپ کے پاس ہیں یا آپ کے پاس اگر مولڈ نہیں ہے تو آپ کوئی کپ یا کوئی گلاس یا کوئی ڈکن بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں سارے کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں پھر اس کے اوپر میں فلنگ لگاتی ہوں ٹھیک ہے ہاں جی اس کے اوپر ہم فلنگ لگاتے ہیں اچھا فلنگ اگر ہماری بچ جاتی ہے تو پھر ہم اس کو ریپ کر کے یا کسی لنچ باکس میں کس چیز میں ڈال کے بچوں کے لیے کچھ اور بنانے کے لیے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں کئی چیزیں بن سکتے ہیں اس سے ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہم نے لگا دی اس پہ فیلنگ اب یہ سارے بن گئے ہیں یہاں پہ میں نے فائیو بنائے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کو کر لیتے ہیں بیٹ چلیں جی یہ ہمارا انڈا بیٹ ہو گیا اچھا جی اب سب سے پہلے ہم لگائیں گے اس پہ انڈا ٹھیک ہے انڈا لگانے کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے بریٹ کرمز اس کے لیے ہم دوسرا ہاتھ استعمال کریں گے بریٹ کرمز کے لیے ٹھیک ہے یہ ہم نے بریٹ کرمز لگا لی اس پہ لگا 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 لگ ہمیں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگانا سب کچھ اس کا کوکٹ ہے بس ہم نے بیٹ کو جو ایگ لگایا تھا اس کو کلر دینا ہے ایک اچھی سی شکل دینی ہے اس کو اب ہم سائٹ اس کی بدل لیتے ہیں پلٹ لیتے ہیں اس کو یہ بچوں کی موسٹ فیورٹ ہے آج کا سکول جو ہے اوپن ہوئے ہیں اور کرونا کے وجہ سے کوئی وہاں پہ کینٹین یا کیفے کوئی اس طرح سے ہے ہی نہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے بنائیں ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں ٹرائی کریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ نے ٹرائی کر کے اس کی تصویر مجھے بھیجنی ہے اور بتانا بھی ہے کہ کیسی بنی یہ اب یہ اب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کرتے ہیں آہ ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ہم ان کو ہم اپنے کڑھائی سے جو ہے وہ نکال لیتے ہیں ڈیش ہماری ریڈی ہو چکی ہے ہم اس کو پلٹر میں نکال چکے ہیں ڈیش آؤٹ کر چکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے آپ لائک کیجئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمرس باکس میں اپنے کمرس بھی دیجئے اس کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ